دوستو پاکستان بمقابلہ اسٹریلیا تیسرا ٹیس میئی دوستو پاکستان کے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان نے اسٹریلیا کے حلاف تاریخ رکم کر دی دوستو پاکستانی اوپنر بلے باز عبداللہ شفیق اور سیم ایوب اسٹریلیا کے حلاف ایک مرتبہ پر ناکام ہو گئے جس کے وقت پاکستان کے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان پاکستان کے لیے ڈڑ گئے دوستو محمد رزوان نے اسٹریلیا کے حلاف اسٹریلوی سرزمین پر کرکٹ کا چالیس سالہ عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا دوستو پاکستان نے اسٹریلیا کے حلاف کتنے رنز بنا لیے پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے دنیا کرکٹ کا کون سا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان تیسر ٹیس مچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسٹریلیا کے حلاف چھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو رنز بنا لیے ہیں دوستو پاکستان کی جانب سے آج وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان سب سے کمیاب بلے باز رہے دوستو محمد رزوان نے اسٹریلیا کے حلاف شاندار اٹاسی رنز کی ایننگ کے لیے دوستو یاد رہے کہ اسٹریلیا کے حلاف پاکستانی اوپنر سیم ایوب اور عبداللہ شفیق ناکام ہو گئے دوستو یاد رہے کہ سیم ایوب کو امام الحق کی جگہ پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا تھا لیکن سیم ایوب بھی اسٹریلوی بودروں کا سامنا نہیں کر پائے اور وہ بھی زیرو رنز پر آؤٹ ہو گئے دوستو پاکستان کے اور اوپنرنگ بلے باز عبداللہ شفیق بھی اسٹریلوی بودروں کے سامنے ناکام رہے دوستو پاکستان کے نئے ٹسٹ کپتان شان مسود نے اسٹریلوی بودروں کے سامنے کچھ مزہمت دکھائی لیکن وہ بھی بڑا سکور بنانے میں ناکام ہو گئے دوستو بابر آزم ایک مرتبہ پھر پیٹ کمنس کا شکار ہو گئے اور وہ صرف چبیس رنز بنا کر پویلین واپس لوڑ گئے دوستو اس کے بعد پاکستان کے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان اور آغا سلمان پاکستان کے لیے ڈٹ گئے دوستو آغا سلمان نے شاندار نصف سنچری بنائی جبکہ محمد رزوان نے بھی اٹاسیرنس کی شاندار انہیں کلی دوستو یاد رہے کہ اسٹریلوی سرزمین پر محمد رزوان وہ پہلے وکٹ کی پر بلے باز بن گئے جنہوں نے چار نصف سنچریہ بنا لی ہو دوستو محمد رزوان نے یہ ریکارڈ پاکستان کی فکر کیفر بلے باز راشد لطیف سے چھن لیا دوستو محمد رزوان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے